بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہش ہوں گے اگر تاکہ آپ کو ہمیشہ ہش رکھے عباد رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین تو جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ مزک ہونے والے ونٹر آگئے ہیں تو اس کے جو ہے نا ایک آرڈنگ میں نے آپ کے ساتھ جی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پین میں نے چلے کے اوپر چڑھا دیا تھا تو بس جی فلیم کو ہم نے آن کیا ہے اور دیکھیں جی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ دیسی گھی اور آنچ جو ہے نا ہم نے میڈیم رکھنی ہے زیادہ ہائی بھی نہیں کرنی اور نا ہی زیادہ لو رکھنی ہے اور تیل جو ہے نا ہمارا گھی اچھے سے جو ہے نا گرم ہو گیا اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں چھنا ہوا جو بیسن ہے دو کپ کے برابر تھا وہ میں نے جو میجرنگ جو کپ ہوتے ہیں نا وہ ساری کوئنٹی اسی کے ساتھ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں جو میجرنگ کپ ہوتے ہیں نا وہ دو کپ بیسن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بس اس کو جی ہم نے اچھے سے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں بہت پیار کے ساتھ زیادہ بس تیزی تیزی کے ساتھ نہیں کرنا یہ نا ہمارا جو ہے نا سارا مکچر باہر گر جائے اور تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے بڑے پیار کے ساتھ آرام کے ساتھ ہم نے اس کو کیا ہے جی مکس اور یہ بہت مزے کی جو ہے نا بیسن کی میں بنا رہی ہوں آج برفی تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بنا کے دیں اور ویسے بھی سردی آگئی اور بچے جو ہے نا وہ داگئے پینیاں وغیرہ کچھ بچے نہیں کھاتے تو اس لیے جو ہے نا یہ کچھ تھوڑا سا چینج کو بنا کے دیں بچوں کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو ہے نا تو بچے ہشو کے کھا گیتے ہیں تو میں نے ایک دو دفعہ نا ریسی پی پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے مکمل ریسی پی تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو پکا رہی ہوں بون رہی ہوں اس کو بیسن کو نا اچھے سے بوننا ہے تاکہ اس کی جو نا ہشبو جو ہے نا سارے گھر میں سارے محلے میں آج ہے تاکہ لوگ پوچھیں کہ آج کوئی سپیشل جو ہے نا خوشبو آ رہی ہے کوئی چیز بھن رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اتنا بوننا ہے کہ اس کا جو کلر ہے چینج ہو گیا اور اس نے تیل جو ہے نا وہ بھی گی چھوڑ دیا ہے اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے جی یہ دیکھیں ایک کپ کے برابر میں نے میجرنگ کپ جو ہوتا ہے نا وہی جس کے ساتھ میں نے بیسن کو ناپا تھا اسی کپ کے ساتھ میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے جی پاورڈر شوگر اور اس کو اڑا کے اچھے سے کریں گے میکس اور ایک کپ ہم نے گی لیا تھا اور بس یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے میکس کر کے تو یہ دیکھیں اس نے گی جو ہے نا چھوڑ دیا ہے اور ساتھ میں چائے بان رہی ہے شام کی تو شام کے ٹائم ہی یہ میں بنا رہی ہوں میں نے کہا چلے دن کو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے کچن میں تو شام کے ٹائم تھوڑی سی کوکنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لائچی کا پاورڈر جو ہے نا وہ بھی ڈال دیا تھا تو وہ پتہ نہیں ویڈیو سکیپ ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے مولڈ میں ڈال دیا آپ کسی بھی پلیٹ میں یا کسی ٹریئے میں گریس کر کے تو ڈال سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں جی بڑی مزے کی یہ برفی تیار ہوتی ہے آپ ضرور آج ہی بنائیں بچوں کو دیں آپ کے بچے ہش ہش ہو جائیں گے ویسے بھی بنا کے رکھیں گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو گھر کی صاف ستری برفی جو ہے نا وہ کھا کے مہمان بھی ہش ہو جائیں گے اور بچے بھی ہش ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی تو کل جو ہے نا میری ویڈیو نہیں تھی میں نے اپلوڈ کی میں تو بھی بہت زیادہ حراب تھی اس وجہ سے اور ویسے بھی کون سے بڑے ویوز آ رہے ہیں جو مسئلہ بن جانا ہے تو پھر میں نے کہا چلے آج جو ہے نا ویڈیو میں نے ایڈٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو وائس اوبر کرتی ہیں اور اس کو کرتے ہیں جی اپلوڈ یہاں پہ یہ دیکھیں میں جو ہے نا ڈال دیا میں نے اور اس کے اوپر میں نے کچھ نٹس جو ہے نا وہ ڈال دیا آپ کے پاس جو جو بھی ہیں پستے بادام گریہ جو بھی ہیں کاجو سب بس اوپر سوٹ سٹا دیں اور اس کو جی گارنشنگ کا آگے میں نے یہاں پہ تھوڑے سے بادام اور جو ہے نا کشمش ڈال دیا نہیں کھاتے تو آپ اس کا چورا بنا کے اس کا پاورڈر بنا کے بھی آپ اس مکچر میں ایڈٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ انہیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ بس کھا جائیں تو بہت ساری چیزوں میں میں ایسے ہی ایڈٹ کرتی ہوں کہ میں جو ہے نا اس کا فائن پاورڈر جو ہے نا بادام کا یا پستہ وغیرہ جو بھی نرس جو میں نے ایڈٹ کرنے ہوتے ہیں نا تو میں اس میں نا وہ پاورڈر بنا کے ڈال دیتی ہوں تاکہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا اور باس اس طرح کچھ نا کچھ تو وہ کھا گیتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بچوں کو لرجی ہے کچھ کوئی بادام نہیں کھا رہا کوئی کشمش نہیں کھا رہا کوئی کسی کو یہ جو کوکونٹ ٹیبو نہیں پسند تو باس آپ اس کو جو ہے نا پاورڈر بنا کے اس میں جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں اس میں آپ ڈال دیں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے نا برفی بڑی مزیدار سی ریڈی ہوگی آپ نے ضرور میرے کہنے پہ یہ بنانی ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی برفی کس طرح کی بنی بہت ہی مزیدار بہت ہی ہوشبودار اور موں میں گل جانے والی یہ برفی ریڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی کس طرح کی یہ بزار سے بہتر جو ہے نا برفی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جباس اس کو ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کی ہے اس کی بڑی پیاری سی کٹنگ کی آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو یہ پیپر میں نے لگایا اس سے جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہ دیکھیں جی باس پیپر آپ نکالے اور باہر رکھیں اور جی اس کی جو شیپ اس کی کٹنگ کریں جس طرح کی بھی آپ کو پسند ہے اور باس یہ ہماری برفی ریڈی ہوگی آپ اس کو میں یہ ٹائٹ کنٹینر میں رکھوں گی آپ ابھی تو سردیاں ہیں سردیاں میں آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں حراب نہیں ہوگی تو فریج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کافی دن جو ہے نا یہ چل سکتی ہے اور چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ مہمان آیا تو ان کو دیں تو خود بھی کھائیں مزے کریں مزے کروائیں سب کو دیں بڑوں کو دیں بچوں کو دیں اور جی اپنے ہسپنڈز کو بھی دیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو کسی جار میں رکھ کے نا تو بند کر کے رکھ لیں گے جب بھی بس دل کیا نکال گئے کھائیں اور ویسے بھی سردیاں آگئی ہیں آج کل جو ہے نا ہر ہر گھر میں جو ہو نا وہ پینیاں شنیاں اور داغیں مگرہ وہ بان رہی ہیں میں نے بھی کچھ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو کسی دن جی ہم بھی بنائیں گے کچھ دال شال کوئی پینیاں شنیاں تو ویسے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اس کی ہاگار پینیاں بیجی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما ہم بھی بنائیں تو پھر وہ جو دیکھ گئے ہیں وہ ہی انہوں نے نہیں کھائیں تو میں نے کہا پھر میں ہمیں بنا کر رکھ دوں اور آپ لو کھائیں نا پتہ نہیں کیا بات ہے بچوں کو پینیاں جو ہے نا وہ میرے بچوں کو نہیں پسند تو بعض بچے جو ہے نا بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں نہیں کھاتی تو بچے بھی نہیں کھاتے ہیں یہ جو ہے نا بہت ہی کامن بات ہے کہ جو ماں جو چیز کھاتی ہیں بچے وہی چیز کھاتے ہیں تو اس لیے میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ جو ہے نا خود کھائیں تھوڑی سی چیز بچے کے موں میں ضرور ڈال دے تاکہ وہ اس کو تھوڑا ٹیسٹ اس کے موں میں جائے اور اسے جو ہے نا وہ کچھ تو بس وہ کھانا شروع کر دیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ماں جو چیز ہم نہیں کھاتے بچے بھی وہ چیز نہیں کھاتے تو میرا ایکسپیرینس ہے جی بس میں نے بہت ہی عزم آیا جو چیز میں نہیں کھاتی بچے وہ چیز نہیں کھاتے اور یہاں پہ گیمنٹ جو ہے نا یہ ہمارے اترے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں اس کا گیمنٹ کا جوس جو ہے نا وہ نہیں چوڑ کے رکھتے ہیں فریج میں اور چلیں جی یہ جو ہے نا کام آ جائے گا اگر پتہ نہیں سردیاں آگئی ہیں گیمنٹ کے اوپر جو ہے نا اتنا پھل نہیں لگ رہا تو میں نے کہا چلیں یہ جو نا حراب ہو کے نیچے گر رہے تھے پاک پاک کے نیچے گر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جی اس کا جوس نکا آئے کے رکھتے ہیں اتنے مہنگے جو ہے نا گیمنٹ ہے تو ہم کیوں حراب کر رہے ہیں تو باس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اتنے سارے گیمنٹ ہے اور اس کا یہ جوس نکل گیا اور اس کو چھان کے یہ دیکھیں اس کا گودہ جو ہے نا یہ آپ باہر پھینک دیں اور یہ چھل کے جو ہے نا یہ میں نے کہا تھا کہ میں رکھوں گی اس کے ساتھ میں نا ایک ڈش واش جو ہے نا وہاں ایک وٹ بناوں گی تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے کوئی نہیں تھا بنایا تو بس جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو چھل گی تو جلدی سے آپ لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کو کرتے ہیں سٹور اور یہ ہے ہماری لیمن جوس جو ہے نا ریڈی ہو گیا تو یہ بس یہ تھی آج کی چھوٹی اس ویڈیو ویڈیو اچھی ہوگی تو پھر کہہ رہی ہوں جلدی جلدی سے لائک کر دیں اور جی کسی دن پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھے سی دن کے ساتھ اور اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ باس جی اللہ حافظ